بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام ویٹم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے مسالہ فوڈ میں آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں بہت ایک رسپی اور کرنچی سپرنگ رول کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آج تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ لوگ بھی سٹیپ بے سٹیپ فالو کر کے اتنے مزیدار اور کرنچی سپرنگ رول بنا سکیں ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے چینل کو تو چلے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو پین میں آئل لیں گے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں تھوڑا سا ہم نے گارلک پیس جو ہے وہ شامل کر کے سوتے کرنا ہے ایک منٹ کے لیے جب اچھی طرح سے خوش ہو آئے گی تو اس میں جولین گاجر اور شملا میریچ وہ بھی جولین میں نے کٹ کی ہوئی شامل کر کے ایک منٹ کے لیے ہم نے ان کو سوتے کرنا ہے گارلک کے ساتھ پھر کور کر کے پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی گل جائیں دو منٹ کے لیے اس کے بعد مسالے شامل کریں گے ایک ٹی سپون کوٹیو لائل مرچ ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون بلیک پیپر اچھی طرح سے مکس کریں گے اور سوتے کریں گے پھر ہاف کپ کے قریب سرکہ شامل کر رہی ہوں اور ہاف کپ کے قریب سویا ساس یہ شامل کر دیں گے گو بھی ہم یہ پاس ایک کلو پتہ گو بھی اس کو شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے تمام سبزیوں کو مکس کریں گے شرائڈڈ چکن شامل کر رہی ہوں آدھا کلو کے قریب ہے اس کے علاوہ چکن سٹاک شامل کر رہی ہوں میں اس میں چکن بوائل جس میں کیا تھا وہ سٹاک شامل کر رہی ہوں اچھے طرح سے مکس کریں گے ہائی فلیم رکھئے گا اس ٹائم پر کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ تمام سبزیاں اچھی طرح سے گل جائیں آخر میں گرین آنین شامل کر رہی ہوں اچھی طرح سے مکس کریں گے تمام سبزیوں کو اور ہماری اسٹرپنگ جو ہے وہ ریڈی ہے سپرنگ رول کی چینے رول بنانا شروع کرتے ہیں رول کے شیٹ لے کے اس پر اپنی اسٹرپنگ رکھیں گے اور ٹائٹ ہاتھ سے اس طرح سے پہلے اوپر سے فول کریں گے پھر دونوں سائٹ سے اس طرح سے فول کریں گے آٹے کی سلیری بنائی ہوئی ہوئے میں نے پانی شامل کر کے وہ ہم نے دونوں کارنر پر اس طرح سے لگانی ہے تھوڑی گاڑی سلیری بنائیے گا دونوں کارنر پر لگا کے اور اس طرح سے ہم اپنے رول کو ٹائٹ ہاتھ سے فول کر دیں گے تمام رول اسی طرح سے فول کریں گے دوسرا رول بنا کر دکھاتی ہوں آپ لوگوں شیٹ لیں گے رول کی اس پر اپنے سٹفنگ اس طرح سے رکھیں گے ٹائٹ ہاتھ سے فول کریں گے پھر دونوں سائٹ سے فول کریں گے اس طرح سے اس کے بعد آٹے کی سلیری جو ہے وہ دونوں کارنر پر لگائیں گے اچھے طرح سے لگا دیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس طرح سے فول کر دیں گے اور ہمارے رول ریڈی ہو جائے گا منی رول بنانے کے لئے شیٹ کے دو پیس کر دیجئے گا اور اس طرح سے دونوں سائٹ سے فول کر کے اس طرح سے سٹفنگ رکھ کے فولڈ کر دیجئے گا اور کورنرز پہ بالکل سلیری لگا دیجئے گا اور ٹائٹ ہاتھ سے ان کو بند کر دیجئے گا تو ہمارے منی رول بھی ریڈی ہو گئے ہیں یہ منی سائز رول جو ہے وہ بچوں کے لیے بہت اچھے ہیں بہت شوق سکھائیں گے وہ ان کرسپی کرنچی رولز کو اپنے تمام رولز کو آپ فرائی کر لیتے ہیں آئل جو ہے وہ ہماری میڈیوم ہیٹ پر ہونے چاہیے میڈیوم فلیم پر اور اس پر اپنے تمام رول ہم شامل کر دیں گے ایک سائیڈ سے کلر آ جائے گا تو ہم نے سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دی نہیں ہے بہت زیادہ ہائی فلیم مت رکھئے گا رول جو ہے وہ ان کے شیٹ جو ہے وہ جل جائے گی اوپر سے اور کرسپی نہیں بنیں گے میڈیوم ہائی فلیم پر ان کو فرائی کیجئے گا دونوں طرف سے کلر آ جائے تو رول کو آئل میں سے نکال لیجئے گا تو جائیے پھر جلدی سے یہ کرسپی اور کرنچی سپرنگ رول بنائیے اور مجھے اپنا فیڈ پیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگ کے سپرنگ رول جو ہے وہ کیسے بنیں بچوں اور بڑوں سب کو بہت پسند آئیں گے افتار میں یہ رول تو بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ پیک ضرور دیجئے گا کمنٹ میں کہ آپ کے رول جو ہیں وہ کیسے بنیں ریسپی آپ لوگ اچھی لگتی ہے تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرنس میں اس کو ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ